السلام علیکم دیر ویورز آج ہم آپ کو کٹ بین کا سٹیچنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کٹ بین کس طریقے پر سٹیچ ہوتی ہے دیکھو ہم تو کیا کرتے ہیں بس سیدھا کٹ بین اٹھا لیتے ہیں پونو انچو انچو سوہ انچو فرق نہیں پڑتا اور اس کو بنا لیتے ہیں جیسی بھی سلائیاں لگا دی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو بڑے برینڈ ہے جیسے کہ موسا جی ہو گیا امبیزیڈر ہو گیا اس کے علاوہ مسٹر جو ہو گئے چیری ہو گیا ایسی جو بڑے بڑے برینڈ ہے ان کے جو ایک الگ طریقہ ہوتے ہیں جس طرح ان کے الگ الگ پیٹرن ہوتے ہیں اس طریقے پر ان کا کٹ بین کی سٹیچنگ کرنے کا بھی الگ طریقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں دیکھو پونو انچ کو الگ طریقے پر بناتے ہیں اس پر الگ طریقے کی سلائیاں لگتی ہیں انچ پر ان کی الگ طرح پر سلائیاں لگتی ہیں ان کے سلائیوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان پر جو سلائیوں لگتی ہے وہ ایک مخصوص انداز میں لگتی ہے وہ کس طریقے پر لگتی ہے پونہ انچ پر وہ ایک سلائی لگاتے ہیں انچ پر وہ دو سلائیوں سے اس کی جو بناتے ہیں مطلب اوپر جو ٹاپ کے سلائیوں لگاتے ہیں وہ دو سلائیوں لگاتے ہیں اس پر گول سلائی لگتی ہے اور جو سوہ انچ کا ہے اس پر تین سلائیوں لگتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھا دوں گی آپ ذرا دیکھ لینا یہ یہ پونہ انچ کی ہے اس ل کے اپنے نیچ کے طرف سے ایک سلاحی نظر آئے گی اوپر کے طرف تقرے سلاحی نظر نہیں آئے گی تو وہ پونہ انچ کو اس طریقے پر بناتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کسی دن جو nàoこれ الگ ویڈیو میں بنا بنا کے دکھا دوں گا کبھی میرے پاس سا انچ کا enjoys از میں بناد آیا تو اس کو بھی میں بنا کے دکھا دوں گا لیکن آج کے جو ویڈیو ہے وہ ہے میرے انچ کی انچ کی جو انچ کی شیروانی کو کس طریقے پر بناتے ہیں آج میں آپ کو اے ٹو زیٹ سارا کر کے دکھا دوں گا بنا کے بھی دکھا دوں گا کہ اس طریقے پر آپ بھی بنائیں اور آپ نے تمنیل میں اس کا ریزلٹ بھی دیکھا ہوگا بلکل اس طریقے پر آپ کا ریزلٹ آئے گا لیکن یہ جو کٹ وین ہوگا یہ ایک انچ کا ہوگا اور آپ کو ایک انچ اس طریقے پر بنانی پڑے گی تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں تو ہم مشین پہ آگئے اور سب سے پہلے ہم نے جو ایک انچ کی ہماری شیروانی ہے اس کی ہم نے فیوزنگ کر دی ہے جہاں پہ جو ہمارا سائز ہے یہ ہے ہمارے گلے کا سائز سولہ ہے اور کٹ وین جو ہے یہ ہمارا ساڑی سترہ انچ کا ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارا گلہ اگر سترہ سولہ ہو تو کٹ وین کو ہم ڈیڑھ انچ بڑھا کے لگاتے ہیں یہ ہر کوئی کرتا ہے اور یہ آپ نے ہر کسی میں کرنی ہوگی مانگ آپ کی ڈیڑھ انچ آپ کو جو ہے وہ کٹ وین بڑھانی پڑے گی تاکہ آپ کو جو نہ اگر بٹن بند کرو تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کا کسٹمر ریلیکس ہو تو یہاں پہ اپنی سیلہ ہی لگا دی اس کے بعد آپ نے ایکسٹرہ کپڑا کارٹ دینا ہے اور ایکسٹرہ کپڑا کارٹنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں سے ہلکی سے کٹ لگا دینا ہے اب جیسے کٹ لگانے کے بعد جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کا گلہ سولہ انچ ہو تو آپ نے کٹ بین ساڑھے سو ساڑھے سترہ انچ کا لگا دینا ہے ڈیڑھ انچ بڑھا کے لگا دینا ہے اس طرح کے پر آپ اگر آپ کا فل بین ہو تو پھر آپ کو یہاں پہ دیٹ دو انچ سے دو انچ تک کا کپڑا ایکسٹرہ ڈالنا ہوگا فل بین کے لیے لیکن چلو فل بین پہ ہم کسی اور دن جنہیں ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کپڑے کو سیدھا کر دینا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس طریقے لگا دینا ہے اور یہ اس طریقے لگانا نہایت ضروری ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ اس طریقے لازمی اپلائی کر دینا ہے اس طریقے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کپڑے اور کپڑا بین کا پیچھے والا کپڑا ہوتا ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتے اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا اور بعد میں اس میں چونٹ نہیں بندے تو آپ نے اس چیز کا خاص اعتمام رکھنا ہے خاص خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ یہ کرنے کے بعد جیسے آپ یہ کر دو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر جو نے واپس مشین پہ آنا ہے اور یہاں پہ جو فالتوں کا پڑھا ہوگا وہ آپ نے کٹنگ کر دینا ہے جیسے کہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے پر آپ نے کٹنگ کرنا ہے سینڈر کا کٹ نکال لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ حالہ چیک کرنا کہ آپ کے حالے میں کتنی گنجائش ہے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے ہم حالے کی چانٹی لیں گے حالے کی چانٹی کا جنہیں کئی طریقے ہیں میں آپ کو کئی طریقے بتا چکا ہوں یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی بھی میں ویڈیو دے چکا ہوں اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہو تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھے ہوگی اگر پرانے سبسکرائبر نہ ہو تو آپ کٹ بین کی ویڈیو دیکھ لینا وہاں سے آپ کو اس چیز کی ویڈیو مل جائے گی اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ اپنے حالے کی چانٹی لینی ہے یہ اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو حالے کی چانٹی لینے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لو یہاں پہ اپنے کٹ بنانے کٹ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کٹ کے میں کئی دفعہ کئی ویڈیوز دیکھے چکا ہوں کئی ویڈیوز پہلے بنا کے دیئے ہیں تو آپ اس طریقے پر کٹ آپ بنا سکتے ہو آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں تو یہ کٹ جو اکثر جو ہم بناتے ہیں وہ بعد میں بناتے ہیں جس طریقے پر ابھی بنایا اس طریقے پر ہم بعد میں ہی بناتے ہیں اور بعد میں ہی اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے حساب سے ہلکا سا کٹ بنا دینا ہے جو آدھے انچ کا آدھے انچ تین سو طرقہ اسے حساب سے آپ نے یہاں پر کٹ بنا لینا ہے اور کٹ بنانے کے بعد یہاں پر اپنی سلائی لگا دینا ہے جیسے آپ یہ سلائی لگا دو گئے تو آپ کا یہ والا کام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ حالہ ماب لینا ہے حالہ ماب لینا ہے جہاں پر سلائی لگنی ہے وہاں پر تیرے کی جو نا تیر اور کمیز جڑتے ہیں وہاں پر اپنی کٹ بین پر ایک نشان لگا دینا ہے اور اس حساب سے آپ نے یہاں پہ کمیز کو کڑوین کو چڑھا دینا ہے کمیز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طریقے پر یہاں پہ کڑوین کو چڑھا دینا ہے اور مطلب کمیز کو نیچے رکھ دینا ہے اور حال دیمی ہاتھ سے آپ نے کیا کرنا ہے کڑوین چڑھا دینا ہے تو آپ کا خوبصورت اور بہترین طریقے پر یہاں پہ کیا ہو جائے گا کڑوین یہاں پہ بلکل زبردست طریقے پر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انڈ تک لے آنا ہے اب جب ایسی اس کو انڈ تک لے کے آو گے مکمل کرو گے تو اس کے بعد جو ہماری مین چیز ہے اس کی طرف آئیں گے جو ہماری مین کام ہے جو مین چیز جو میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو بتا دی تھی وہی جو نا اس کے طرف آ جاتے ہیں اور وہ چیز میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہے ہم آگئے ازر اور یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ ایک انچ پہ ہماری ایک سلائی لگتی ہے اوپر نیچے کی طرف یہ جو برینڈ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے برینڈ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے برینڈ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کچھ سٹارٹ میں بتایا مسٹر جو ہو گئے اس کے بعد موسوہ جی امبیزیڈر اور یہ والے جو نا یہ جو مطلب ساڑھے چار پانچ ہزار روپے کے سلائی لے رہے والے وہ اس طریقے پر بناتے ہیں ان کا ایک پیٹن ہوتا ہے وہ پون انچ کو الگ طریقے پر سلائیاں لگاتے ہیں سو انچ کو الگ اور انچ کو الگ وہ انچ کو اس طریقے پر بناتے ہیں جو انچ کا کٹ بین ہوتا ہے وہ اس طریقے پر بنتے ہیں اور اس پر یہ اس طریقے پر سلائیاں لگتی ہیں اور وہ مخصوص جو نا کیا کرتے ہیں کاریگروں کو تمبی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کٹ بین اس طریقے پر بنانا ہے اور ماسٹر اس کی جو نا ریگولر چیکنگ کرتے ہیں مثلا بہر کمیز کو جو نا بنانے کے بعد پر détیکھیں گھل سي لائیodox پر نیچے پر گھول سلائی اوپر نیچے دونوں بہن کے اوپر جنر صلح sembla آجاتی ہے اس پر ہم کسی اور دن میں اس کو آیسوسبلیو بنا دی دوں گا انڈرaf ایک ٹھونل میان کیں گے کہ آپ نے کس طریقے پر بنانی ہے تو یہاں پہ اپنی یہ سلائی گول یہاں تک لیا ہوگئے تو یہ تو نارمل سلائی ہے اس طریقے پر جنہاں ہم لوگ بناتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں پوننج کو بھی اس طریقے پر بناتے ہیں سوہ انچ کو بھی اور ڈیڈ انچ کو بھی جو بھی شروعانی ہو اس کو اس طریقے پر ہی بناتے ہیں علانکہ یہ طریقہ صرف ایک انچ کے بین کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے ایک انچ کا بین اس طریقے پر بنانا ہے اور پون انچ اور سو انچ کی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ٹائم بنائیں گے اور اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ